مسکار دوستو بھارت کے سوڈیسی فائٹر جٹ تیجس ایمکے ٹوف سے جوڑی ہوئی کافی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کا یا سوڈیسی ایڈوانس فائٹر جٹ ہے جسے بھارت بہت ہی پہلے سے بنا رہا ہے اور یا فائٹر جٹ بہت ہی جلدی بند کر تیار ہونے والا ہے اسی کے بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ آئی آئی ٹی کانٹ پور میں میکینکل انجینئرنگ کے پور پروفیسر پرو دودھ داس کے انصار بھارتی ایرو سپیس کے کائرکرم تیجس ایمکے ٹو جٹ کو بنانے میں کافی بڑا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے انصار کائناڑ کی نیوکتی کے بارے میں گمبھیر چنتہ ہے اور یا فائٹر جٹ اس کا جو کائرکرم ہے وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے پروفیسر جی کا ترک ہے کہ تیجس ایمکے ٹو پر کائناڑ کی موجودہ استدھی بے حد ہی پریسان کرنے والی ہے اور اس سے بھیکاس سمبندھی سمسیائیں پیدا ہو سکتی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس فائٹر جیٹ میں کائناڑ فائٹر جیٹ میں مسائل کی کمی پر پرکاس ڈالا جی ہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کم مسائلیں لگ سکتی ہیں کیونکہ کائناڑ کم ہے اس میں ایسی جانکاری ہے تو جو بڑے بڑے پروفیسر ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے کائناڑ میں چنتائیں ہیں کائناڑ میں پریسانیاں ہیں اس کا کائرکرم ڈیلے ہو سکتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت کا سودیسی ایڈوانس فائٹر جیٹ تیجس ایمکے ٹو کا کائرکرم کب تک چلتا ہے اور کب اس کا جو کائرکرم ہے وہ فائنل ہوتا ہے کیونکہ بھارت کو سودیسی فائٹر جیٹ بنانے میں کافی زیادہ سمسیائوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا بھارت کا فائٹر جیٹ کب تک بند کر تیار ہو سکتا ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو یہاں بیڈیو اچھ لگی ہو تو اس بیڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے ساتھی ایسے ہی بیڈیو ہر ہو دیکھنے کے لیے ہماری چنل کو سبسکرائب کیجئے